سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دے بیل آئیکن یہ ایک اہم شاعر ہیں سنتی سنت شاعر ہیں تیانچار اسلام عد بھکتی ویوہارانی آدھیاتم یعنی سانگڑ گھات لیلی دستے اور ان کی جو تصنیفات ہے رچنا یعنی تصنیفات اس میں بھکتی یعنی عقیدت ویوہار یعنی لیندین اور آدھیاتم یعنی خدا سے عقیدت یعنی سانگڑ گھات لیلی دستے اس کا میل ملاب دیکھتا ہے دھونگ دیو واد اہمکار ورطی درچار اتیادین چا پرکھڑ سمچار تیانی آپ لیا بھنگا مدون گھت لیلہ ہے انہوں نے سنتوکرام جی نے دھونگ دیو واد اور اہمکار ورطی یعنی کہ بہت زیادہ اہمکار ہونا فخر کر لینا اپنے آپ کو پڑا سمجھنا ان چیزوں کا بہت زیادہ ویروت کیا ہے اس کا سمچار لیا ہے پریم نیدکتا کرونا و سروامد دے اشوران چاستی تو ہی مولے سوکارون آدرش پراپنچک جیون کسی چگاوے یاسا اوڈیش دے آپ لیا بھنگا تو ان کے اغرطات لوگوں سے پیار محبت احقیدت رحم دلی اس کا کیسے کام کرنا اور خدا کو ہر جگہ کیسے تلاش کرنا اس کا انہوں نے اوڈیش دینے کی کوشش کی ہے پرستو تبھنگات سنتوکرام مہارا جانی سادو انچی لکشہ لکشہ نے سانگت لیا ہے یہ اس ابھنگ میں سنتوکرام جی نے سادو کس قسم کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے جے کا رنجلے گانجلے پہلے ہم اس کا واشن کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسے سمجھا دوں گا جے کا رنجلے گانجلے تیاسی منے جو آپ لے توس چی سادو اوڑ کھاوا دیو تیتے چی جاناوا مدو سباہ نو نیت تیسے سجنا چے چت جاسی اپنگیتا ناہی تیاسی دھریجاو ردائی دیا کرنے جے پترہ سی توچی دا سا آنی دا سی تکا منے سانگو کی تی توچی بھگون تاجی موڑتی یہ شریف سنتوکرام انہوں نے یہ ابھنگ لکھا ہے یہ تین سو سیتالیسوہ ابھنگ ہے چلے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس کے میننگ سمجھ لیجئے جو آپ کوشش کریں گے جے کا رنجلے گانجلے رنجلے گانجلے بھلے تو جو دکھی ہے پیڑیت ہے تکلیف میں ہے غریب لوگ ہے پریشان لوگ ہے انہیں کہتے ہیں رنجلے گانجلے تیاسی تیاسی یعنی انہیں یعنی کہ تیاننا جاناوا یعنی جانے کیسا جانے یعنی کیسے سمجھے سمجھن گیاوا مدو مدو یعنی مولائم کومل سباہے سباہے یعنی آتون باہرون اندر اور باہر دونوں طرف سے نو نیت نو نیت یعنی نو نیت یہ کہتے ہیں جو دودھ سے بنائی گیا جو لونی ہوتی ہے یعنی جیسے مکھن کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تیسے یعنی جیسا اس کے جیسا چت چت کہتے ہیں من کو دل کو دل یا من اسے چت کہتے ہیں انتکرن اپنگیتہ آدھار دینا آشرے داتا اپنگیتہ یعنی جو آپ کو آدھار دے گا آپ کو آشرے دے گا اسے کہتے ہیں ردائی اس کے معنی ہے آپ کے دل سے آپ کے ذہن سے آپ کے بازووں میں باہوں میں پتراشی پتراشی مولاور ردائی کے ایک معنی من یا دل بھی ہوتے ہیں پتراشی پتر کہتے ہیں بیٹے کو یعنی مولاور داسا داسی داسا داس غلام داسی کنیز یعنی داسا داسی آپ کہیں گے سیوک اور سیوکا کو بھگوان بھگوان کہا گیا ہے عشور کو خدا کو ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں جے کا رندلے گاند لی تیاسی مہنے جو آپولے سادو سچن آم طور پر سنت تکرام کہتے ہیں کہ جو دکھی پیڑت لوگوں پر دل لگاتا ہے انسے میا کرتا ہے انسے محبت کرتا ہے تو وہ ہی آپول کی دکھاتا ہے وہ خرا سادو ہے اچھا لگتے ہیں ہم جو بچوں پر پریم کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں داس داسی پر وہ پریم کرتا ہے اور اپنے بچوں سے اپنے آپت رہتے ہیں جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں یا پھر داس داسی ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا تو وہ سب سے بہترین سادو ہے سب کو پریم باؤ دیتا ہے وہ سجن ہے وہ بہتر انسان ہے اب دکارام مہاراج کہتے ہیں کہ تجھے کیسے بتاؤں میں کیا کہوں کہ ایسے ہی آدمی جو محبت آمیز ہوتے ہیں وہ ہی سادو جو ہے خدا کے توت ہوتے ہیں ان کے سامنے خدا کو ہم یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ اس قسم کے ویڈیو جتنے آتے ہیں آپ آخر تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو نظمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی موسیقی